بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویان اب سب دیکھ رہے ہیں مناز کچن تو آج میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے کرسپی چکن ونگز جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت شوک سے بھی کھائے جاتے ہیں حاصل طور پر بچے تو بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ان کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں یہ کھانا پسند کرتے ہیں وہ تو چلیں آج بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تسپی چکن ونگز جی تو یہاں پر میرے پاس ہے سب سے پہلے چکن یہ میرے پاس ہے تقریباً 1.5 کیجی چکن ہے میرے پاس اور اس کے اندر سب سے پہلے میں شامل کروں گی ادرک اور لسن کا پیسٹ آپ یہ چاہیں تو آپ اس کو وہ بھی لے سکتے ہیں پاورڈر بھی ہیوز کر سکتے ہیں ادرک کا پاورڈر اور لسن کا پاورڈر بھی ہیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ہے دو چمچ لیمن جوز کے آپ اس کی جگہ سرکہ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس سرکہ نہیں تھا تو پھر میں نے اس کی جگہ لیمن ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک انڈا اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک انڈا ڈال رہی ہوں پہلے میں اس کو سب ڈالوں گی اور اس کے بعد میں مکس کر لوں گی اس کے بعد میرے پاس پائسز میں ہے نمک ہے میرے پاس اور یہ میرے پاس بھونا کٹا اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس میرے پاس ہے یہ بھنا کٹا اور یہ ہے میرے پاس بھنی ہوئی لال مرچ یہ میری اپنی گھر کی لال مرچ تھی جس کو میں تھوڑا سا بھون کے اور اس کے بعد میں نے اس کو کپ لیا تھا اور یہ سب سپائسز میں اس کے اندر یوں کر کے ایڈ کر دوں گی سب ایک ساتھ ہی ڈال دوں گی اور پھر اس کے بعد یہ میں تھوڑے سپائسی بنا رہی ہوں اور اس کی اندر اپنے شامل کروں گی سویا ساس سویا ساس میں ایک سے مچ سکنل میں لے سویا ساس ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے شامل کیا ہے چیلی ساس چیلی ساس آلماسٹ میں سے بس اتم ہو چکی ہے تو یہ اس کا اند تھا تو وہ منیس کے لئے شامل کر دی ہے جی تو یہاں پر چیزی ساس منیس کے لئے شامل کر دی ہے تو اب میں اس کو کر لیں گی mix جی تو یہاں پر میں نے سارے spices مسالے جو بھی ہیں سب کچھ منیس میں شامل کر دی ہے اب میں نے ہاتھ تو اپنے اچھے سے واش کر لی ہے کہ make sure کہ آپ بھی اپنے ہینڈز کو اچھی طرح سے واش کر لیں تو اب میں یہاں پر سب spices کو اچھی طرح سے اس کے اندر یوں کر کے کر لوں گی mix جی تو یہاں پر میں نے ونگز کو اچھی طرح سے مسالہ لگا کے رکھ لیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر مسالہ لگانے کے بعد اگر آپ کے ہاتھوں کو لگتی ہیں مرشے تو آپ gloves کا use کر لیں اور اگر آپ gloves use نہیں کر سکتے تو یہاں پر میں آپ کو ایک tip بتا دوں اور وہ tip یہ ہے کہ اگر آپ مرشے لگانے کے بعد اگر آپ کے ہاتھ میں لگ رہی ہیں مرشے تو آپ اپنے ہاتھ پر مکھن لگا لیں اور مکھن کو اچھی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لیں تو اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم سے دس منٹ کے اندر اندر آپ کے ہاتھوں میں جو مرش کی جلن ہو رہی ہوگی اور بالکل ہتم ہو جائے گی یہ ایک بہت اچھا سا اچھا ایک ٹوٹ کا بھی کہہ سکتے آپ اس کو تو اب اس کو ہم 30 منٹ کے لیے cover کر کے رکھیں گے اس کے اوپر میں وہی plate دے دوں گی جس پر میں نے مسالے اپنے ڈالے ہوئے تھے یہ plate اس کے اوپر میں رکھوں گی اور اس کو میں 30 منٹ کے لیے marinate کرنے کے لیے رکھتوں گی جی تو یہاں پہ 30 منٹ ہو چکے ہیں complete اور یہ میرا ہو چکا ہوا marinate اور اب ہم اس کو کیا کریں گے میں اس کے پیٹ میں رکھوں گے اس کے میں سائد پہ کروں گی اور اب مجھے چاہیے ہے میدہ اور مجھے چاہیے ہے دودھ یہ کھنڈا دودھ ہے میرے پاس ایک کپ میدہ ہے اور اس میدہ کے اندر اپنے شامی کروں گی بھر کے دو چمچ کون چھوڑ کے کون چھوڑ کے چیز ہیں جی تو میں نے ایک چمچ ڈالا ہے کون چھوڑ کے اس میں اور ایک چھوڑ بھر کے چمچ میں ڈالوں گی اس میں جی تو اس کے میں میں آدھا چمچ ڈالوں یہ نمک نمک ڈالنے کے بعد اس کو میں کر لوں گی مکس اچھے سے میں اس کو مکس کر لوں گی جی کچھ اس طرح سے جی تو یہاں پر میں نے جو تھا میدہ اور دودھ اس کو میں نے کر لیا تیار اب میں ہاں سے لوں گی ایک لوں گی رینڈ اور اس کو میں اچھی طرح سے میدے کے اور کون فلور کے اندر اچھی طرح سے کر لوں گی کوٹ بہت اچھی طرح سے اس کو کوٹ کرنا ہے کچھ اس طرح سے ہاں جی ایسے کوٹ کرنے کے بعد اس کو ہم ڈال دیں گے دودھ کے اندر جی تو ایک بھر دوبارہ سدودھ میں ڈالنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو اس کے اندر کر لوں گی کوٹ جی جی تو اس کو میں رکھتوں گی ایک ڈش کے اندر اور اسی طرح سے ہی میں سارے کر لوں گی جی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ ساروں کو لگا دیا ہے اور یہاں پر اس کو میں نے لگا کر رکھتی ہے اب اس کو ہم کریں گے بہت اچھی طرح سے اور اب اس کے اندر میں نے جو اپنے ونگز رڈی کیے تھے وہ میں ایک ایسے کر کے ڈال دوں گی جی 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 اب اس کو ڈالنے کے بعد ہم کر دیں گے میڈیم تاکہ یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں جی 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 ہمیں پکنے میں دس سے پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں یہاں پہ ہو چکے ہمارے ونٹ بلکل اچھے سے ریڈی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو کتنا اچھا زبردستہ کلر آیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اس طرح سے جی تو یہ دیکھیں کتنے زبردستہ تیار ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نکال لوں گی جی تو اسی طرح ہم دوبارہ سے نیکسٹ بیچ اس کے اندر کروں گی ایڈ یہ یہاں پہ سٹ ہو چکے ہیں میں آپ کو مکر دیں گے اس کی سائٹ کر دیں گے میں چینج اور اگین اس کی آنچ بھی میں کر دوں گی میڈیوم ٹو لو جی تو یہاں پہ میرا دنسہ بیٹ بھی ہو چکے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے جی تو دیکھیں یہ بھی کتنا زبردستہ تیار ہو گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں سائنلی بہت ہی مزدار سے کرسپی چیکن ونگز ہو چکے ہیں ریڈی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور ساتھ اس کے بیل کے بھٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور تاکہ سب نیو ریسپیز فٹا فٹ سے سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں تو جی آج کی میری ویڈیو یہ ہی تھی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ تو د لہز beep مشکر یا مشکر بیش موسیقی